اسلام علیکم ایویون ویلکم ٹو میل چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیر حیرت سے ہوں گے اور جی آج بلوگ سٹارٹ ہو رہی ہے میل پلاننگ سے تو میں کر رہی ہوں آج میل پلاننگ سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیے ہیں ایک کیجی کابولی چینے اس کو میں نے اوبال لیا ہے یہ بالکل گل چکا ہے نرم ہو چکا ہے تو اس کو میں ایک دوسرے تعلیے میں ٹرانسفر کر کے ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی اور ساتھ ہی ہاں پہ میں نے ہاف کیجی چکن بریسٹ لی ہے اس کو میں نے دو کے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ رہی ہو اور یہ میں اس کو کیوبز میں اس لئے کٹ رہی ہو کہ اس کو میں نے پریشر ککر میں گلانا ہے اس کی اہم بنانے والے ہیں شامی کباب مینے والے ہیں کوئی چھوٹے کی اس کے ساتھ ہی میں نے چھنے کا دال لیا ہے اس کو میں نے دو کے بگونے کے لئے رکھ دی تھی دال کو بھی میں پریشر ککر میں ایٹ کر رہی ہوں یہ بھی ہاف کیجی ہے ساتھ میں میں ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون دنیا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون حلدی اور ون ٹی سپون ہی زیرہ اس میں ایٹ کر رہی ہوں اب ان سب میں میں تین گلاس پانی ڈال کے اس کو رکھوں گی پریشر کرنے کے لیے جب تک کہ یہ کھاٹ پک جائے میرے پریشر ککر میں نورملی تو پاندرہ سے بیس منٹ میں یہ بلکل پک جاتے ہیں ساتھ ہی یہاں پہ میں نے دنیا لیا ہے اس کو ساف کر کے دھوکے میں اس کو بڑے بڑے پیسز میں کاٹ رہی ہوں اور اس کو میں کروں گی چوپ چوپر میں اور اب یہاں پہ دنیا بھی میرا چوپ ہو چکا ہے تو اور ساتھ ہی میں نے پریشر ککر بھی کول لی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دال کتنے اچھے سے گل چکا ہے اور اسی کے ساتھ چکن بھی بہت اچھے سے گل چکا ہے نرم ہو چکا ہے تو اب یہ بالکل رڈی ہے اس سٹیج میں میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں وان ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون ہی بلک پیپر اور ہاف ٹی سپون لال مرچ پاورڈر اچھا یہاں پہ میں لال مرچ پاورڈر توڑا کم ہی ڈال رہی ہوں کیونکہ میں ہر چیز جو بناتی ہوں وہ علینا کے حساب سے ہی بناتی ہوں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہر چیزے کا ہے تو اسپیشلی یہ بھی میں علینا کے لئے ہی کر رہی ہوں کہ اس میں چکن ہے اور دال ہے سارے پروٹینز ہیں تو یہ کباب کے صورت میں بھی وہ کالے تو اس لئے میں سپائسز توڑی ہر چیزوں میں کم رکھ رہی ہوں آپ اپنے حساب سے سپائسز ایٹ کر سکتے ہیں اور اس کو میں کروں گی چوپر میں اچھے سے مکس اب یہ پورا جو مکسچر تھا ہمارا چوب ہو چکا ہے اور اس میں میں ایٹ کروں گی ون ٹیبل سپون ادرگ لہسن کا پیسٹ اور ایک انڈا اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے مکسچر ہمارا بالکل تیار ہے اب ایک بڑا سا ٹرے میں نے لی ہے اور اس میں میں بیکنگ پیپر رکھوں گی ایک اک کر کے میں سارے مکسچر کو کباب بناتی جاؤں گی موسیقی موسیقی کباب ہمارا پورا بن چکا ہے اور اس کو میں نے ٹرے کے ساتھ ہی فریزر میں رکھ لی ہے کہ جب تک توڑے سے سخت ہو جائے تو بعد میں میں اس کو زپ لوگ بیک میں ہی ٹرانسفر کروں گی یہاں پہ میں نے گوشت لیا ہے چکن لی ہے اور جو بکرے کا ران تھا پورا وہ میں نے لی ہے اور اس کو میں نے دو کے اچھے سے رکھ لی تھی کہ پانی اس کا سوک جائے اور اب اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے یہ شوپرز لیے ہیں اور اس کو میں پارٹیشن کر رہی ہوں اچھے سے تاکہ پھر بات میں یوز کرنے میں ایزی ہو جائے تو یہ چھوٹے چھوٹے شوپرز میں میں ان کو چکن کو الگ رکھ رہی ہوں اور مطن کو الگ رکھ رہی ہوں میں ہمیشہ ہی مطلب جیسے ہی یہ میرا ختم ہو جاتا ہے پورا فریزر خالی ہو جاتا ہے تو پھر میں دوبارہ سے ایسی چیزیں بنا لیتی ہو فریزر میں رکھ لیتی ہو یہ کباب اور رول وغیرہ تو ہمیشہ ہوتا ہے اور گوشت بھی ہوتا ہے کیونکہ کبھی اچھانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے میرمان وغیرہ آ جاتے ہیں تو پریچ میں جو گوشت وغیرہ ریڈی ہوتا ہے تو اس سے آسانی ہو جاتی ہے بس اس کو نکال کے آپ کو پکانا ہوتا ہے اور یہ ساتھ ہی یہاں پہ میں نے سارے جو گوشت ہیں چکن اور مٹن دونوں کو پارٹیشن کر کے الگ الگ چھوپرز میں رکھ لی ہیں اور یہ باکس ہے میرے پاس اس کو میں نے فریزر سے نکال کے اس کو پورا دو لیا ہے اور پوش کر لی ہے کیونکہ پہلے جب میں نے پچھلے بار اس میں گوشت رکھے ہوئے تھے تو نیچے سے توڑا سا پانی نکل گیا تھا اور توڑا سا خون اس میں جم گیا تھا تو وہ سارا میں نے ساف کر کے دو لیا اس کو اب اس میں وہی جو گوشت وغیرہ ہے سارا میں رکھ دوں گی اور یہ جو مٹن شام ہے یہ پچھلی بار کا بچا ہوا ہے یہ ابھی تک میں نے بنائی نہیں ہے تو اسے بھی میں ان کے ساتھ ہی رکھ دوں گی اور ایک بیف کا جو گوشتہ وہ بھی بچا ہوا ہے پچھلی بینے کا تو اسے بھی میں ان کے ساتھ ہی رکھ دوں گی یہاں پہ ساتھی جو چولے میں نے بوائل کیے تھے وہ بھی ٹنڈا ہو چکا ہے اور اس کو بھی میں شاپرز میں الگ الگ دیوائیڈ کر کے ڈال رہی ہو ہماری کیونکہ چوٹی فیملی ہے تو میں شاپرز میں اتنا ہی ڈال رہی ہو جتنا ہم ایک بار بناتے ہیں تو وہ پھر آپ اپنی مرضے سے جتنا اس میں زیادہ فیل کرنا چاہتے اپنی فیملی کے حساب سے کر سکتے ہیں چو چولے بغیرہ ہیں اس کو بھی آپ اگر بوائل کر کے رکھ دیں گے تو اسے بات میں آپ جو بہت مزیدار چاول اور چولے کا جو بریانی بنتی ہے وہ بھی بہت جلدی بن جاتی ہے بس آپ میں چاول نکال کے اس کو مکس کر دینا ہے اور رکھ دینا ہے دم پہ اور اسے کے ساتھ جو چولے ہسالن ہوتا ہے تو کیونکہ چولے جو ہیں وہ بوائل ہونے میں بہت ٹائم لیتی ہے میرے ککر میں تو ایک گندہ لے لیتی ہے اسے لئے اگر یہ پہلے سے ککر ہوگا تو پکانے میں بہت آسانی اور جلدی ہو سائے گی اور یہ سارے پیکٹس بھی بلکل رڈی ہیں ان کو بھی میں اسی باکس میں رکھوں گی کیونکہ یہ گوشت والا بوکس جو ہے اس میں تھوڑی جگہ بچی ہوئی ہے تو یہ بھی سارے اسی میں آ جائیں گے تو میں اس کو رکھ دوں گی یہاں پہ میں نے شامی کبابز کو فریزر سے نکال لی ہے کیونکہ یہ تھوڑے سخت ہو چکے تھے تو اس کو میں سارا جو یہ زیپ لوگ پیک ہے اس میں ٹرانسفر کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے ایک کڑائی میں آئل لی ہے اور اس میں میں نے جو گاجر ہے اس کو بارک پارک سلائسز میں کاٹ لی ہے اور اس کی میں کروں گی فرائی ساتھی میں نے اس proprietی سے لیے ہیں بنگو بھی کھو بھی میں بارک بارک سلائسز میں کٹ لی ہے چوپ کی ہے اور اس کو میں کروں گی دونوں کو بالکل مکس توڑی در فرائی پانچ سے دیس منٹ کے لیے اچھا یہ مکسچر میں بنا رہی ہوں سپرنگ رول کے لیے ویجٹیبل رول بھی کہہ سکتا ہے سپرنگ رول بھی کہہ سکتے ہیں یہ میں اس کے لیے بنا رہی ہوں ساتھی یہاں پہ میں نے اس میں شملا بھی ایٹ کر لی ہے اور اب اس میں میں ڈال رہی ہوں سویا سوس سویا سوس کے بعد میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں چیلی سوس اور ساتھی اس کے ایٹ کر رہی ہوں وینگر اور اب اس میں میں آئسٹر سوس ڈال رہی ہوں آئسٹر سوس سے بہت ہی ایٹ چیز کی ٹیسٹ آتی ہیں اس کے بعد ہی 1 ٹی سپون نمک اور 1 ٹی سپون ہی لال بلک پیپر میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں نمک اس میں میں نے اتنا زیادہ ایڈ نہیں کی کیونکہ سوسس وغیرہ میں بھی نمک ہوتے ہیں اور چھلی ریڈ چھلی اس لئے میں نے زیادہ ایڈ نہیں کی آپ کو بتائے یہ علینا کی وجہ سے تو آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں اور یہ میکچر بھی ویجٹیبل کا ہمارا بلکل ریڈی ہے اس کو بھی میں تھوڑا سا ٹنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی بعد میں میں پھر اس کے سپرنگ روز بناوں گی اور یہاں پہ میں نے قیمہ لیا تھا اس کو بھی میں نے دنیا کے ساتھ اور باقی جو اس کے مسالے وغیرہ ہے دنیا پودینہ اس کے ساتھ میں نے چوپر سے گزار لیا اور یہ بن گیا ہے کفتے کا میکسچر اس کی میں نے پھوری ریسپی اور وہ ساری چیزیں ریکارڈ نہیں کی کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جانی تھی تو اگر آپ کو چاہیے تو میں اس کی الگ سے ریسپی بنا دوں گی آپ مجھے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تو یہ کفتے بھی سارے میرے ریڈی ہیں ان کو بھی میں کوئی ایک گھنٹے کے لئے فریزر میں رکھ دوں گی کیونکہ توڑی سی یہ جان پکڑے تو اس کو میں بات میں کسی بیک بغیرہ میں ٹرانسفر کر لوں اور یہاں پہ جو بیجٹیبل میں نے بنائی تھی وہ بھی ٹنڈا ہو چکا ہے اور یہ میں نے شیٹ لی ہے یہ ریڈی میٹ شیٹ ہے امانو سلوہ والوں کا کسی دوسرے برن کا ابھی تک تو میں نے یوز نہیں کیا ہے انہی کا میں یوز کرتی آ رہی ہوں تو بہت اچھے ہیں تو یہ ریڈی میٹ شیٹ آتے ہیں ورنہ شیٹ بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے تو میں یوز کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں فیلنگز ایٹ کی ہے اور اس کے میں بنا رہی ہوں اس طرح رول اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس اس کو لائک شیئر اور کامنٹ ضرور کریں اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پریس تبیل آئیکن تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہیں اسی کے ساتھ آپ مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں میرے انسٹاگرام آئی ڈی ہے علی ناز ڈائریز 123 میں وہاں پہ زیادہ ایکٹیو رہتی ہو اور ڈیلی سٹوریز وغیرہ اور شورٹ کلپس وغیرہ ڈالتی رہتی ہو تو آپ کو میری ہر نئی اپ ڈر سے وہاں سے ملے گی اور رول سارے بھی یہاں میرے بن چکے ہیں اس کو بھی میں نے فریزر میں رکھ لیے توڑی سٹر کے سخت ہو جائے تو اس کو میں بیک میں ٹرانسور کر لوں اور اب آتے ہیں یہاں پہ یہ سارے میں نے ویجٹیبلز لیے ہیں اس میں ہے بروکلی پول گووی مطر یہ پلیاں گاجر اور آلو ان کو میں نے کرنے ہیں سارے فریز اور یہ سارے میں نے دو کے خوش کر لیا ہے رکھتی تھی سارے فریزر کو کٹنے کے بعد میں نے حلو پیل کر کے دو کے رکھ لیے ہیں اس کو میں کٹ رہی ہوں سارے فریزر کو کٹ رہی ہوں موسیقی 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 اور ان کو میں نے ایک بڑے سے تالی میں ڈالی ہے اور اب ان کو میں اچھے سے مکس کروں گی جو گاجر، آلو، مطر اور پھلیا ہیں ان کو اچھے سے میں مکس کروں گی اور بعد میں میں اس کے اوپر بروکلی اور جو پھول کو بھی ہے وہ ایٹ کروں گی اچھا اس طرح نا ویجٹیبلز کی پیکٹس بنا کے مکس ویجٹیبلز کی پیکٹس بنا کے آپ فریزر میں رکھتے تھے تو یہ دولے دولائے ہو جاتے ہیں تو پنانے میں بلکل ایزی ہوتے آپ کو بس اس کو نکال کے پیاس کے ساتھ فرائی کرنا ہوتا ہے اور بس پاکی اس کی جو مسالے وغیرہ ایٹ کرنے ہوتے تو یہ پکانے پکانے میں بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا تو میں ریگولر ایسے ہی کرتی ہوں اور رزا کو جو ہے مکس ویجٹیبلز بہت پسندے تو اس لئے میں ہم زیادہ ہی بناتے ہیں اور یہاں پہ میں نے ساری بروکلیز جو ہے ایک اس میں بیک میڈ ایٹ کر لی ہے تو یہ جو بیک ہے اسپیشلی یہ آلینہ کے لئے بن رہی ہے کیونکہ آلینہ جو ہے بروکلی کو اکنی کھاتی نہیں ہے تو اس کی میں کر رہی ہوں یہ جو ویجٹیبلز ہے اس کے ساتھ مکس تاکہ وہ ان ویجٹیبلز کے ساتھ بروکلی بھی کھائیں سارے ویجٹیبلز وہ ماشاءاللہ بہت شوق سے کھاتی ہے اسپیشلی مٹر اور اسی طرح میں ان کو باقی بیکس میں بھی فیل کرتی جاؤں گے جتنے یہ بیکس میں آ جائیں گے ویجٹیبلز سارا ہمارا ہو گیا اور سپرنگ روز کو بھی میں نے سارے بھی اہیے ایک بیک میں ٹرانسفر کر لی ہے اب آتے ہیں کوفتے کی طرف تو کوفتے کو بھی میں نے فریزر سے نکال لی ہے اب اس کو میں یہ ایک لنچ بوکس میں رکھ رہی ہوں اور یہ پورا آ چکا ہے اس میں تو یہاں پہ یہ ساری میری جو پورے دن کی محنت ہے یہ ریڈی ہے اس کے ٹائم سے سٹار کیا تھا اور اب رات ہو چکا ہے اور یہ فائنلی فائنلی اب سارا کام میرا ہو چکا ہے بس ان کو صرف فریزر میں شفٹ کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے جو ویجٹیبلز ہیں پیک اور جو ایکس ٹرامپ مٹھر بھی بچے ہوئے تھے اس کو میں نے الگ ایک بیک میں پیک کر لی ہے اور یہ جو ہے سپرنگ روز ہے اور کباب سارے سب چیزیں یہ بلکل ریڈی ہیں اور یہاں پہ میں ان کو فریزر میں رکھ رہی ہوں اور یہ جو باکس ہے یہ اس میں سارے آم ہیں آم کو بھی میں نے جیسے گوشت کو پیک کیا تھا اسی طرح میں نے اس کو پیل کر کے سارا اور جو بڑے بڑے کیوبز میں کیوبز نہیں سلائسز سورے بڑے بڑے سلائسز میں میں نے کٹ کے اور اس کو میں نے اس بوکس میں رکھ لی ہے یہ جو اس ٹائم میں نے کی تھی جب آم بلکل سستے ہو گئے تھے ساٹھ روپے کلو اس طرح تو میں نے سارا ایک پورا اکرٹ یا دو کرے رائٹنگ لیا تھا تو یہ سارا اس ٹائم میں نے کیا ہوا ہے تو میں ایسے سیزنل جو چیزیں مطلب سستے ہو جاتے ہیں کرتے رہتی ہوں اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ ملتی ہوں آپ کو کسی اور نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ